مرسی چینی کی دال میں بنا رہا ہوں بہت ہی مزیدار سی بہت ہی یمی سی ڈھابا سٹائل کی چینہ دال ریسیپی جسے ہم ڈال فرائے بھی کہتے ہیں لیکن ہم بنائیں گے اسیں ڈھابے اسٹائل میں بہت ہی حسان اور بہت ہی کوئک اور اسی ونٹر رہے تو ڈال کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے سو لیٹس کے سٹارٹڈ چینے کی دال لے لی ہیں میں نے یہ میں لیا ہے ہاں ڈال کپ تھوڑی سی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ڈبل کر لیں تو میشرمنٹ ساری چیزوں کی ڈبل کر لیجیگا کچھ سپائیسی ہیں کٹی ویلال مرچ ہاں ڈال ٹی سپون نمک ٹیسٹ اکورڈنگ ریڈ چیلی 1.5 ٹیبل سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون اور کورینڈر 1 ٹی سپون ٹمیٹوز دو میڈیم ہری میرچیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا ادھرک پرش لے لیا ہے اور دو میڈیم پیاس کچھ گرم مسالے لے لیا ہے جس میں زیرہ ہے لونگ اور کارڈیمن اور سینیمان اور پلیک پیپر ہول تو یہ چیزیں آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کب اور کس طرح یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈال کو بوائل کر لیتا ہے دال میں میں تھوڑا سا سال ڈال کے بوائل کرنے رکھ دیا ہے ہم اس کو سیونٹی پرسنٹ بوائل کریں گے یہ دیکھیں بلکل میشی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو گریوی میں بھی پکانا ہے تو اسی لیے ہم اس کو سیونٹی پرسنٹ بوائل کر لیں گے آ جاتے ہیں اس کی گریوی بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے پین پوٹ میں جو ہے وہ آئل لے لیا ہے آراؤن ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے اپنے گرم مسالے دالوں گے جس میں میں نے زیرہ لے لیا ہے آف ٹی سپون سنیمان سٹک لے لی ہے کچھ لونگ لے لی ہے پا سے چھے عدد اور بلاک پیپر ہو چھے سے آٹھ عدد تو ہلکا سا ان کو ذرا سب سے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا کر کرا لیں گے جیسے ہی تھوڑا سا یہ کر کرا لیں گے تو ہم اس میں ایٹ کر لیں گے جو ہے وہ انیان ایٹ کر لیں گے انیان کو اچھا سا ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت ہی اچھا سا اس کو سنہری گھلر دے دیں گے تو بس یہاں پہ میں انیان کو گولڈن فرائے کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اپنے ٹومیٹوز تو دیکھیں انیان جو ہے وہ گولڈن ہماری فرائے ہو چکی ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹومیٹوز اور اچھے سا ٹومیٹوز اور ہری ملچے بھی ساتھ میں ایٹ کر لیں گے اور اچھے سا ہم جو ہے وہ ٹومیٹوز کو گلا لیں گے ٹومیٹوز کوک کر لیں گے تو ماتر جو ہے وہ ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھے بہت ہی جلدی اور کوئی کے سٹائل میں یہ دھاپا سٹائل چانہ دال جو ہے وہ ہماری لیڈی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ کوک کر لیں گے تو یہاں میں اسے کور کر لیا ہے اور ٹین منٹس کے لئے کوک کر لوں گی تو یہ دیکھیں ٹین منٹس بعد ہماری وہ ٹومیٹوز سوفٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سپون کی مدد سے جو ہے ہم اسے کرش کر لیں گے نہ کہ ٹومیٹوز جو ہے وہ نظر نہ آئیں اور اچھی سی اس کی گریوی ریڈی ہو جائیں تو اب دالوں گے میں سارے سپائسز جس پر میں نے کوٹی ویلال مشلی ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہلدی پاوڈر کوری اینڈر پاوڈر اور سالٹ اچھے سے بس یہ بیسک سے چار مسالے جو ہیں ہم اسے ایٹ کریں گے اور اچھے سے اس کی جو ہے وہ بنائیں کر لیں گے اور اس کو اتنی دیر پھونیں گے کہ جو تیل ہے وہ تھوڑا اوپر آ جائے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر لیں گے جو ہم نے ڈال بوائل کر کے تو یہ دیکھیں اچھے سے 5-10 مینٹس ہم نے اس کی بنائیں کرنی ہے اور اس کے بعد میں ایٹ کر لوں گے اس میں چنہ دال تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہ اور نیچے چپکے نہیں تو بس اچھے سے اس کو فرائے کرتے رہیں گے بھونیں گے تاکہ یہ اچھی سی جو ہے وہ اس کی گریوی ریڈی ہو جائے کور کر لوں گے میں اسے اراؤنڈ 5 مینٹس تو پھر اچھی سی جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں وہ ہمارا اوائل سپلیٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی چنہ دال ساتھ میں ایٹ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون جنچر گالک پیسٹ اور بعد میں گارنیش کے لئے میں جنچر بھی ایٹ کروں گی اس میں اب جو دال ہم نے بوائل کر کے رکھی ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور اچھے سے وہ مسالوں کے ساتھ اس کو بھی مکس کر لیں گے تو دیکھیں اچھے سے یہ جو ہے مکس ہو چکی ہے اور پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا واٹر آئٹ کر لیں گے اراؤنڈ ہاف کپ سے بھی کم اور پھر اس کو کھونے کے لئے سلو تو میڈیم فلیم میں لگ دیں گے جو ہم نے ہاف کپ جو ہم نے جتنا وارٹر آئٹ کیا ہے اور میں اسے کوک ہونے دوں گے کیونکہ ہم نے 70% دال کلائی تھی زیادہ نہیں کلائی تھی تو تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی دال کے اسے کوک کر لیں گے اگر آپ زیادہ گریوی چاہتے ہیں تو تھوڑا پانی زیادہ ایڈ کر لیں ویسے یہ بھونیوی دال ہے تو اس میں زیادہ پانی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے تو ہاف کپ جو ہے وہ انہو ہے تھوڑا سمیسے ہاف کپ کر کر لوں گی تو یہ دیکھیں اراؤنڈ ٹین ٹو ففٹین منٹس بعد دال جو ہے دھابہ سٹائل ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزدار سی دکھنے میں لگ رہی ہے اور خوشبی بھی بہت اچھی ہے اچھا جی اب میں اینڈ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور اس میں ٹھوڑی سی ایڈ کروں گی کسوری میتھی کسوری میتھی ایڈ کرنے سے بہت اچھا اس کا جو ہے وہ فلیور آجاتا ہے بلکل جو آپ ڈابہ سٹائل ڈابے میں جو آپ ڈال کھاتے ہیں سیم ایکسیکلی وہی فلیور آجاتا ہے تو تھوڑی سی اس میں ہم نے اچھا سی کسوری میتھی ڈال ایڈ کر لینی ہے اور بس یہاں فلیم ہم آف کر دیں گے دھابا سٹائل چنہ دار جو ہے وہ ہماری لیڈی ہے میں اب آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور آخر میں ہم اس پہ دالیں گے ترکہ جو بہت ہی مزیدار سا اور ٹیمٹنگ ہوتا ہے جس سے بہت ہی مزیدار سا ایک فلیور آ جاتا ہے تو دیکھیں اوائل میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی ادرگ ہری ملچیں اور تین سے چار ریڈ چلی ہول ایٹ کر لیا ہے جیسے یہ تھوڑی سی فرائے ہو جائیں گے ہم نے اس میں ایٹ کر لینا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر بہت ہی اچھا سا جو ریڈ کلر اس پہ آتا ہے وہ ریڈ چیلی پاوڈر سے آتا ہے تو بس دو میناٹس کو فرائے کر کے یہ دیکھیں ہم نے اچھا سا جو ہے وہ اپنی تال میں ترکہ دے دیں گے تو بہت ہی مزیدار سا اور یونیک سا فلیور آ جاتا ہے سو گائیز ڈو ٹرائی ڈس ریسیپی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگے گی تو دیکھیں جو ریڈ کلر اس کا خوبصورت سا آ رہا ہے وہ اسی ترکی کی وجہ سے آ رہا ہے تو دال جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی سے اس پہ گارنش کر لیں گے تھوڑی سی ادرک سپرنکل کر لیے ہری میرچیں اور کچھ کورینڈر میں جو ہے وہ اس میں سپرنکل کر دیا ہے سو گائیز یہ دیکھیں بہت ہی جلدی بہت ہی کوئیک جو ہے وہ ہماری چنہ ڈال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آئی خوب آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گائیز ڈو ٹرائی ڈس ریسیپی اس ویری نائس تو دیے دیکھیں کتنی اچھی ہماری چنے کی جو دال ہے وہ ریڈی ہے اس کو انجوائی کریں اپنے بہت ہی آدھ خیال رکھے گا ٹکیر اللہ حافظ